بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیلی فوڈ آج میں جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے چوکلیٹ کپککس جو سپیشلی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہیں تو چلیئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بول لینا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک چلنے کسی بھی قسم کے لئے نہیں یہ دو کپ اس میں بیدا ڈالنا ہے پہلے ہم نے سارے ڈرائی انگریڈینٹس ڈالنا ہے یہ ایک کپ کوکو پاوڈر ہے ایک کپ آئسنگ شگر ہے گرینڈٹ چا ہوتی ہے آئس اس کے ساتھ ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اور ایک جوڑکی ڈالنا ہے اب ان کو اچھے طریقے سے چان لیں اس اس طریقے سے اس کو چان لیں اس طرح یہ اچھے اچھے دوسرے 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 ایسے دوسرے ڈالنا ہے ایک ڈالنا ہے ایسا ہے آپ کو ایسا لے لیں ایک اس میں جائے گا ورمی ایک واپس میں ونیلا ایسا کا ڑالیں یہ اپشنل ہے ڈالتے ہیں تو اس سے ہندے کی جو سمیل ہوتی ہے یہ اس کو ختم کرتے ہیں ورمی ایسا ہے ان کو اچھا سا مکس کر لیں اسی کے ساتھ ہم نے جو ڈرائے والا ہمارے پاورڈر تھا ساتھ اس میں ڈالتے جائیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں ایک ہی بار اپنے ہی گٹھا نے اس کو ڈالنا ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں چاکلیٹ فلیور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے بڑے بھی شوق سے لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد اس میں اوڑا لیں گے یہ بیٹر ہمارا تھیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس فارم میں ہونا چاہیے یہ ایسی نہ بہت زیادہ تھیار ہے نہ بہت زیادہ تھیار ہے اگر زیادہ سمجھتے ہیں کہ آپ گھنا ہو گیا اس میں آپ تھوڑا سا نیم گرم دو ڈال سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اور اگر زیادہ پتلا ہو گیا تو اس میں آپ تھوڑا سا میدہ ایڈ کر لیں یہ مارا ہو گیا پورا اب ہم نے اس کو یہ کپ کے مولڈ ایسے ہوتے ہیں آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اس میں ہم نے پیپر پیو میں لگا دی ہے اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس کو ڈالنا ہے پورا آپ نے اس کو فیل نہیں کرنا کیونکہ یہ پھول کے اوپر آئے گا تو اس کی آپ نے تھوڑا سی بنجائش رہنے دینی ہے ان سب کو آپ فیل کریں اوون پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھتی ہے اور اس کے ساتھ میں چولے پہ بھی بناوں گی تو چولے پہ میں نے اکڑا ہی رکھی ہے میڈیم آچ پہ میں وہ بھی آپ کو ساتھ دکھا دیتی موسیقی 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 کڑائی میں نے پری ہیٹ کی ہے میڈیوم آنچ پہ یہ ہو چکی ہے اس میں یہ دیکھیں اچھی ہیٹ آ رہی ہے کسی بھی کڑائی دیچکے میں آپ کوئی سبی موٹ رکھنے یا کوئی چھوٹی دیچکی اُلٹی کر کے رکھنے اس پہ ہم نے یہ سارے رکھنے وہ تحتیات کے ساتھ اس کو کور کر دیں اور یہ میڈیوم آنچ پہ ہم نے رکھنے ہے پندرہ منٹ تک ہوں اومن کو دس منٹ ہو گئے ہیں پری ہیٹ کیے ہوئے اس میں ہم یہ رکھیں گے اور اس میں یہ چلدی تھیار ہو جائے گا یہ ہم بیس منٹ تک رکھتے ہیں پھر آگے دیکھ لیں اسی دیر میں ہمارے کپ کےک سیار ہوتی ہیں ہم اس کی فراسٹنگ کے لیے ہم بنا لیتے ہیں یہ ایک کپ وپ کریم ہے میں ملک پیک کی یوز کر رہی ہوں وہ کوئی سی بھی آپ لے لیں ایزی لی یہ مل جاتی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ڈھنڈی ہونی چاہیے اس کو بیٹر کی مدد سے آپ نے وپ کرنا ہے ایک دو منٹ آپ نے اس کو لو سپیڈ پہ کریں اس کو ہم نے بلکل اس پوزیشن میں کرنا ہے کہ یہ فلافی بن جائے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے یہ اس فام میں آ جائے گی یہ ایسی ہونی چاہیے جو بلکل پھر گرے نہیں یہ ایسی کریم کو میں نے تین پوزیشن میں ڈیوائٹ کرنا ہے مجھے یہ تین کلر کی چاہیے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس کے مطابق کریں اس کو ہم نے تین کلر میں ڈیوائٹ کرنا ہے ایک وائٹ ہی رہنے دینا ہے یہ ایسی یہ ایسی پیتی پیتی میں اس میں دو کلر شامل کر رہی ہوں ایک بلو بس جس وان روپ آپ اس میں ڈال دیں لائٹ بلو کلر کی لیے دوسرا کلر ہم نے دوسرا کلر ہم نے روپ دیکھنا ہے مارک وین کو اچھا سا مکس کار لائٹ ڈارک یہ آپ کی چوائس ہے اپنی جیسا بھی رکھنے یہ بہت پیارا سا بی بی پینک کلر ہے مجھے تھوڑا سا ڈارک چاہیے تو ون ڈراب میں اور اس میں ایڈ کروں گی یہ پائپنگ کا کام بہت انڈرسٹنگ ہوتا ہے اس میں بہت ورائٹی ہے اس کی ڈیکوریشن میں بہت ورائٹی ہے آپ اپنی چوائس کے مطابق اس میں جو بھی مرسی کریں ہمارا پینک ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہ بلو کلر مکس کر لیں اچھا سب لائٹ بلو ڈارک بلو آپ کی ٹوٹل چوائس ہے جیسا بھی آپ رکھنا چاہیے اس کو دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں یہ ہمارا بلو بھی مکس ہو گیا ہے اب جلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف جیسی رسل میں بنید سک شوائج کریں یہ چیزیں ہی آپ کے جانتے ہیں دینا ک resident سے دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں ایک جو روک کچھیں چیزیں 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 اس کو آگے سے کھاک کریں یہ ایسے آپ کے یہ تینوں آپ اس کو بنا رہے ہیں چولے پہ ہم نے رکھے تھے یہ بھی بلکل تیار ہے اس کو ہم سٹک سے چک کر لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل خوشک ہے اس کا مطبع ہے یہ بلکل ریڈی ہے کپکک ہمارے بن کے تیار ہیں ان کو تھنڈا ہونے دیں پھر ہم اس کو مولڈ سے نکالیں گے اس کو باری باری سارے نکال لیں یہ تیار ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے ان کی ڈیکوریشن کرنی ہے اسی بھی طریقے سے آپ ان کو کر لیں یہ انٹرسٹنگ کام ہے جو بھی آپ اس میں کلر کرنا چاہیں اپنی مرضی کا آپ کر سکتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ یہ ہے ایسے آپ نے ان کو اسی بھی دزائن میں آپ ان کو کر لیں یہ بہت پیار لگی ہے پہنی چاہہہہہم چاہہہہہ چاہہہہہ چاہہہ اس کے بعد بہت ساری یہ ڈیکوریشن کی چیزیں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں آپ اپنی پسند کی اس میں کوئی بکر نہیں بچے پسند سے شوک سے کھائیں گے وہ یہ کلر فل بہت اچھا لگے گا ہمارکیٹ میں آرام سے مل جائیں گے تھوڑے سے بھی بیٹس اس میں ڈال دی ہیں یہ ایٹیبل ہیں اور مارکیٹ میں آرام سے مل جائیں گے آپ کو آن لائن بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ ایزیری اویلیبل ہے چاکلیٹ کپکک پلکل تیار ہے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئیں گے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے کلر فل لگ رہے ہیں تو یہ میں ایک ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بہت مزیدار ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کریں بچوں کو بنا کے دیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت شیئرologie بہت شایرLAU موسیقی